تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک سے سب ہی جانتے ہیں کہ گولڈ بک کو ریسل کرنا نہیں آتا اور اس کا ریزن یہ ہے کہ 1990s میں WWF کو ہرانے کے لیے WCW بنچ میں ہر کسی کو سائن کرتی جاری تھی اور اسی ٹائم انہوں نے گولڈ بک کا سائز دیکھ کر انہیں بھی سائن کر لیا جبکہ ان کا تو ریسلنگ سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اور نہ وہ آنا چاہتے تھے ریسلنگ میں لیکن WCW نے انہیں بہت زیادہ پیسے آفر کیے بہتی چالاکی سے انہیں بس چھوٹے چھوٹے ایک دو منٹ کے میچز میں ڈالا اور انہیں اتنا زیادہ ڈومینٹ دکھایا لگاتار 173 میچز جتوا دیئے لیکن اس بیچ گولڈ بک نے اتنے سارے سپرسارس کو انجڈ کیا بریٹ ہارٹ کا طورہ انہیں کیریری ختم کر دیا اور جب WWE نے WCW کو خرید لیا اور گولڈ بک WWE میں آئے تو WWE بہت زیادہ ناکش تھی کیا اتنے ٹائم تک تم نے اس بندوں کو اپنی کمپنی میں رکھا اور اسے ریسلنگ کا W بھی نہیں سکھایا اور اس لئے آج بھی WWE نے لمبے میچز میں نہیں ڈالتی اور ان کے مووز بھی بہت ہی لیمیٹڈ ہیں